سب سے پہلے تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ آلریڈی اٹلی یا یورپ میں آ چکے ہیں اور بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ہمارے لیے کون سا ملک بیسٹ ہے کہ ہم کس ملک میں جلدی بھی جو ہیں اپنے ڈاکومنٹس پکے ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں جن میں آپ دو ہزار یورو سے لے کر تین ہزار یورو تک مہانہ کما سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اٹلی اور یورپ میں رہنے والے غیر ملکوں کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دو جو اہم ٹاپک ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس سے متعلق آپ کو معلومات دیں گے سب سے پہلے تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ آلریڈی اٹلی یا یورپ میں آ چکے ہیں اور بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں تو ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ سار ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ہمارے لیے کون سا ملک بیسٹ ہے کہ ہم کس ملک میں جلدی بھی جو ہیں اپنے ڈاکومنٹس پکے ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں جبکہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا یہ کہ بہت سارے آپ میں سے بھائی دوست جو کہ آلریڈی اٹلی میں ہیں یا پھر اٹلی میں بھی آنے کے خواہش مند ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ سے تو وہ پوچھتے ہیں کہ سار اٹلی میں کون سا ایسا کام ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا ایسے کام ہے جن میں آپ دو ہزار یورو سے لے کر تین ہزار یورو تک مہانہ کما سکتے ہیں اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام جو معلومات ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ سکے جبکہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ معلومات اور بھی دوستوں بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں غیر ملکیوں کے لیے کون سا ملک سب سے زیادہ بہتر ہے جلدی ڈاکومنٹس دینے کے حوالے سے تو دوستو یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی جو ہے اٹلی میں آپ کو کم از کم بارہ سے چودہ سال لگ جاتے ہیں لیگل اور پکے ڈاکومنٹس لینے کے لیے یعنی کہ اٹالین چتہ دینانزہ سیٹیزنشپ لینے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ پرتگال کی بات کریں پرتگال میں کتنے عرصے میں سیٹیزنشپ ملتی ہے تو پرتگال میں آپ کو ساتھ سے آٹھ سال میں جو ہے پرتگال کا پاسپورڈ یعنی کہ سیٹیزنشپ مل جاتی ہے جبکہ سپین کی بات کریں تو سپین میں بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگتا ہے یعنی ساتھ سے آٹھ سال اب رہی بات پکے ڈاکومنٹس پکے ڈاکومنٹس میں خالی پاسپورڈ نہیں آ جاتا ہے پکے ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس وہاں کے جو کارڈ ہوتے ہیں جیسے کہ اٹلی میں پرمیسو دی سجورنو ہوتی ہے کارتا دی سجورنو لنگو پریود ہوتی ہے تو اس طرح پرتگال میں بھی ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ ہوتا ہے پھر پی آر کارڈ ہوتا ہے اسی طرح سپین میں بھی ہوتا ہے تو اگر آپ اٹلی میں ٹیمپریری کارڈ اٹلی میں یعنی کہ پرمیسو دی سجورنو لینے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ لیگل طور پر اٹلی میں آئیں آپ کے پاس لیگل کام ہو اور آپ کو پہلی جو سجورنو ملتی ہے وہ یا تو سال کی ہوتی ہے یا پھر دو سال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سجورنو کے لیے اپلائی کار سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اے ون لیول زبان کا سیٹیفکیٹ زبان کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے پھر وہ سیٹیفکیٹ ملتا ہے تو آپ کے پاس پکے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ پرتگال میں جاتے ہیں یہاں سے اٹلی سے بھی کافی لوگ جو ہیں ابھی موو ہو رہے ہیں پرتگال میں کیونکہ ان کو پکے ڈاکومنٹ چلدی چاہیے کیونکہ پرتگال نے اپنی امیگریشن ٹوینٹی فور آور اوپن رکھی ہوئی ہے آپ جب بھی جائیں اس کے لیے پرتگال کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو پرتگال کی امیگریشن اگر آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو ڈاکومنٹ جب آپ کا فائل لاک ہو جاتی ہے تو فائل لاک ہونے کے بعد آپ کو تقریباً جو ہے دو سے ڈائی سال کے اندر ٹی آر پی یعنی کہ تیمپریری ریزیڈنسی کارڈ پرتگال کا مل جاتا ہے جبکہ سپین کی بات کریں تو دوستو سپین میں جو ہے وہ تین سال میں تین سال آپ کو گزارنے پڑتے ہیں لیگل طور پر اس کے بعد آپ کو سپین میں ریزیڈنسی کارڈ ملتا ہے تو دوستو یہ بات تو کلیر ہوگی کہ سب سے جلدی اس ٹیم پورے یورپ میں ڈاکومنٹ دینے والا جو ملک ہے وہ پرتگال ہی ہے اب دوسرے ٹاپک پر آ جاتے ہیں جو کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ اٹلی میں کون سا ایسا کام ہے جس میں آدمی سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کھیتی باڑی کا کام ہے اس میں آپ آٹھ سو سے لے کر بارہ سو یورو تک کما سکتے ہیں حد کوئی بہت زیادہ کمارا ہوگا تو وہ پندرہ سو یورو تک چلا جائے گا لیکن جب آپ اٹلی میں آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ یہاں پر زبان سیکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ یہاں پر ڈرائیونگ لیسنس لے لیں اگر آپ کے پر ڈرائیونگ لیسنس آ جاتا ہے یعنی پتنتیں آپ کوئی بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں آپ ان سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اور دو ہزار سے لے کر تین ہزار یورو تک آپ کما سکتے ہیں خیال رہے کہ اس ٹائم پورے یورپ میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ٹرک ڈرائیورز کی ہے اگر آپ ٹرک ڈرائیور کا جو لیسنس ہے وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا آپ دو ہزار سے تین ہزار یورو تک آرام سے اور سکون سے کما سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسا ایک کام ہے ٹرک ڈرائیور کا جس میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو اپرچونٹی ملتی اور آپ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کوشش کریں کہ ڈرائیورنگ لیسنس لیں اور اس طرف آئیں اور زبان سیکھیں اگر تو زبان آپ کو اچھی آتی ہوگی تو آپ کہیں بھی مار نہیں کھا سکتے اور آپ اگر ٹرک ڈرائیور کا لیسنس لیتے ہیں تو آپ تین ہزار یورو سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ اس کام میں آئیں اور بہت سارے اطالوی حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ بینیفٹ بھی دیتی ہے جس کا آج اپنی شام کی خبروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بینیفٹ دے رہی ہے تو اس لئے آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم اور خاص معلومات کہ اٹلی اور یورپ میں اس ٹیم کون سے ایسا بیسٹ ملک ہے جو ڈاکومنٹس جلدی دیتا ہے جبکہ اٹلی میں کون سے ایسا کام ہے جس میں سب سے زیادہ بندہ پیسہ کما سکتا ہے غیر ملکی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہوگی باقی دعاوں میں یاد رکھیں ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میز بند ٹی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ